شروع کرتا ہوں یشواہ مشیعہ کے نام سے جو بڑا مربان اور نہایت راہم کرنے والا ہے جس کے آگے ہارے کو گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹی میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام شلوم جے مسیح کی ان دنوں میں ہندوستان سے پاکستان سے اور پوری دنیا میں مختلف علاقوں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ بائبل کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مسیح کی الہویت کے بارے میں مسیح کی بشریت کے بارے میں مسیح کی قربانی کے تعلق سے مسیح کی تعلیم کے تعلق سے تنقیدی ہیں تو میں اس بات کو ان دوستوں سے تعلق کے طور پر کہتا ہوں کہ میرے دوستوں کلامیم قدس میں لکھا ہے یونہ کی انجیل اور اس کا پہلا باب کہ وہ اپنے گھار آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزاند بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں یہاں پر تین باتیں ہیں پہلی بات کہ وہ اپنے گھار آیا یہودیوں میں آیا یہودیوں نے اسے قبول نہ کیا اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزاند بننے کا حق بخشا جو تنقید کرتے ہیں نہ تو وہ اس کے اپنے ہیں نہ ان لوگوں کی لسٹ میں آتے ہیں جو اس پر ایمان لائے ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر ہیں کیونکہ غیروں کی زبان ہیں غیر جو ہیں ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کے گھر کے بارے میں کوئی بات کرے کہ وہ کوئی کیا پکاتا ہے کیا کھاتا ہے اس کا کیا مزاج ہے کیونکہ آج کال بڑے مناظرے ہو رہے ہیں پروپوگنڈا مناظرے وہ صرف اور صرف اس تعلق سے ہیں کہ مسیحت پر تنقید کر کے اپنی لیڈرشپ اپنی علمیت اور اپنا آپ دکھایا جائے کہ ہم کچھ جانتے ہیں بھائی پہلے اپنی کتاب کو جانو پہلے اپنے نبی کو جانو پہلے اس کی تعلیم کو جانو پھر دوسروں کی بات کرو کیونکہ اپنی تعلیم کو جانو گے اپنے نبی کو جانو گے پھر محبت کا درس دو گے پھر آپ کی قوم میں امن آئے گا پھر آپ دوسروں کو کہو گے ہم ٹھیک ہیں آپ بھی اس کو قبول کرو فقی فریسیوں کی بات ہے جو مسیح کے دور کے لوگ تھے وہ ہمیشہ یسو مسیح کے پیچھے پھرتے تھے اس لیے نہیں کہ وہ اس کے شاگرد تھے یا اس لیے نہیں کہ وہ اس کے شاگرد بننا چاہتے تھے یا وہ اس کی تعلیم سننا چاہتے تھے وہ اس کی تعلیم میں سے اس طرح کے پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات مل جائے جس پر ہم مسیح پہ تنقید کریں اور مسیح کو ثابت کریں کہ وہ صحیح تعلیم دینے والا نہیں یا صحیح استاد نہیں اور وہ اکثر مسیح سے کوئی نہ کوئی بات پوچھتے تھے کہ ہمیں کوئی نشان دکھا جس کے بارے میں مسیح خداوند کئی دفعہ دکھ بھی آگئے اور انہوں نے اکتا کے اور غصے میں اس بات کو کہا کہ اس زمانے کے زناکار اور بدکار لوگ نشان مانتے ہیں اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کتاب مقدس کو تو سمجھتے نہیں لیکن کتاب مقدس کی باتوں پر ان کو وہ اتنا دیان ہے کبھی وہ کہتے ہیں یہ بدل چکی ہے کبھی وہ کہتے ہیں ہمارا اس پر یقین نہیں کہ یہ سچ ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ مانتے ہیں ہم اس طرح نہیں مانتے تو میرے دوستو یہ بات ہے محبت سے خالی اور مسیح سے دوری کیونکہ جب تک مسیح سے تعلق نہیں ہے اس وقت تک کوئی بھی مسیح کی بات سمجھ نہیں آسکتی کیونکہ مسیح کی باتوں کو سمجھنا مسیح کی باتوں کو جاننا مسیح کی باتوں پر دیان دینا صرف انہی ہی کا کام ہے جو مسیح سے تعلق رکھتے ہیں اگر ہم اس بات کو چھیڑیں یا اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ مسیح کی تعلیم ٹھیک ہے تو آپ کو پانچ باتیں ماننا ہوں گی پہلی بات کہ بائبل جو ہے یہ سچی کتاب ہے دوسری بات کہ مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے تیسری بات جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسیح کے اپنے لوگ ہیں اور چوتھی بات کہ بائبل بغیر روح القدس کے نہیں سمجھی جا سکتی کیونکہ یہ روح القدس کی تحریک سے لکھی گئی روح القدس کی تحریک سے ہی اس کو سمجھا جاتا ہے اور روح القدس کی تحریک سے ہی اس پر عمل کیا جاتا ہے جو بیٹے کو نہیں جانتے وہ روح القدس کو کس طرح جانیں گے لیکن ایک بات لازمی ہے اور وہ آپ سب جانتے ہیں کوئی چیک بینک کا چیک جو ہے کوئی رسید کوئی کھاتا کوئی لیٹر کوئی جو ڈگری ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر ڈیٹ نہ لکھی جائے تاریخ نہ لکھی جائے اور وہ تاریخ جو ہے وہ صاف طور پر مسیح کے بارے میں تصدیق کرتی ہے کہ مسیح کو اتنے ہزار سال یا اتنے سال ہو گزرے ہیں جب وہ دنیا میں آئے اس تلق سے بھلے آپ کے پیسے ہیں یا آپ کا ہی سارا کھاتا ہے لیکن آپ اس پر حق نہیں جتا سکتے بینک اس کو قبول نہیں کرتا دنیا اس کو قبول نہیں کرتی جس لیٹر پار یا ڈگری پار یا کسی رسید پر اس کی ڈیٹ نہ ہو اسی طرح سے ان دنوں میں جو پروپوگنڈا مناظرے ہو رہے ہیں وہ جب تک مسیح کی تعلیم کے بارے میں کوئی تنقید نہ کریں کوئی ٹیڑی میڈی بات نہ کریں کوئی ایسی ایسی ایسا ایشو نہ چھوڑیں کہ وہ بائبل یہ ہے مسیح اس طرح سے ہے تو کبھی ان کا وہ مناظرہ وہ ان کی ڈبیٹ وہ ان کی تبلیخ ان کا پریچ کرنا قابل قبول نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر اس غرض سے آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ضرور اس طرح کرتے رہیں لیکن اگر چاہتے ہیں کہ اس کو بہتر طریقے سے جانے تو پھر قانون کی آڑ سے باہر آ جائیں جتنے قادری ہیں جتنے ڈاکٹر ہیں جتنے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں ہم نہیں کہتے وہ کہتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں تو قانون کی آڑ سے اموشنل باتوں سے باہر آ جائیں میدان میں آئیں اس طرح سے تسلی کروا دیں گے کہ آپ کو ایک اچھا سٹوڈنٹ بنا دیں گے ایک اچھا طالب بنا دیں گے کہ تعلیم کسے کہتے ہیں بھائی پہلے آپ خود کو دیکھو جتنے تفرقے ہیں جتنی بیدتے ہیں جتنی جدائیاں ہیں جتنی عبتری ہے جتنی بد امنی ہے جتنی خون ریزی ہے جتنی قتلو گارت ہے جتنی چیڑ بازی ہے جتنی نفرتی باتیں ہیں وہ تو دور کرو پھر مسیح کو جانو کیونکہ مسیح محبت ہے مسیح محبت کا درس دیتا ہے مسیح اس لیے آیا اس نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں کلامیم قدس میں لکھا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں روحانی باتیں روح سے جانی جاتی ہیں اور جسمانی باتیں جسم سے تعلق رکھتی ہیں جسم سے جو باتیں تعلق رکھتی ہیں وہ ارکیالوجی ہے وہ تحقیق ہے وہ احسار قدیمہ ہے وہ سائنس ہیں وہ لبارٹریز ہیں ان کو ازادی دی گئی ہے مسیحت کے بارے میں کہ مسیح کے کفن کے بارے میں تحقیق کرو مسیح کی قبر کے بارے میں تحقیق کرو رومی قانون کے بارے میں تحقیق کرو مسیح کی تعلیم کے بارے میں تحقیق کرو آپ لگاتار جان جائیں گے کہ مسیح کی تعلیم سچ تھی کیوں دوسرے مذہب کے بارے میں اتنی تحقیق نہیں کی جاتی کیونکہ ہر طرف سے اموشنل بات ہے جو سونا ہے اس کو جتنی مرضی آگ دو وہ اور کندن ہو جائے گا اور جس پر نکل کیا ہوا ہے جس پر نکل کیا گیا ہے اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے وہ تو تھوڑی سی آنچ سے ہی بلکل پگل جائے گا بلکل جال جائے گا اس لیے میرے دوستو میں اس بات کو بڑی محبت سے کہتا ہوں کہ اب دوہزار گیارہ ہے اور دوہزار گیارہ کا یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کی بھی آج اکتیس ہے اب دوہزار بارہ آنے والا ہے اپنے خیالوں کو بدلو وہ لا المک کی باتیں وہ پرانے زمانے کی باتیں وہ تwn پرستی کی باتیں وہ ایموشنل باتیں وہ جذبات کی باتیں اب دور رہ گئیں یہ دور جو ہے یہ دنائی کا دور ہے یہ سمجھداری کا دور ہے یہ محبت کا دور ہے یہ تحقیق کا دور ہے یہ بھائیچارے کا دور ہے یہ ہیمن رائٹس کا دور ہے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ بات کر سکے اس حق کو حاصل کریں اور اس حق کو دوسروں کو ثابت کرنے دیں تو پھر یقیناً ہم سب مل کر بیٹھیں گے ہم کہیں گے کہ حقوق کیا ہے ہم حقوق ثابت کریں لیکن اگر حقوق نہ دیں تو یہ ساری کی ساری منافقت ہے یہ ریاکاری ہے یہ ہپوکریسی ہے اس سے نکلنے کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دوسرے تماری عزت کریں تو پہلے تم بھی ان کی عزت کرو یہ مسیح کی تعلیم ہے اور مسیح نے یہ محبت کا درس دیا خاص طور پر جو بات سامنے آئی ہے ان دنوں میں جس کو میں وضاحت کرنا لازم سمجھتا ہوں اور یہ میرے پاسٹر سہبان دوست جو ہیں ایلڈرز ہیں چرچ ڈیکنز جو ہیں بیشپ سہبان ہیں آرچ بیشپ ہیں اور استاد ہیں لیڈران ہیں علماء ہیں ڈاکٹر ہیں جو اپنے آپ کو خدا کے کلام میں بڑا گہرا اور مہر سمجھتے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ میرے دوستو بائبل کو پڑا کریں یہ بھائی چارے کا دور ہے یہ ہیمن رائٹس کا دور ہے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ بات کر سکے اس حق کو حاصل کریں اور اس حق کو دوسروں کو ثابت کرنے دیں تو پھر یقینا ہم سب مل کر بیٹھیں گے ہم کہیں گے کہ حقوق کیا ہیں ہم حقوق ثابت کریں لیکن اگر حقوق نہ دیں تو یہ ساری کی ساری منافقت ہے یہ ریاکاری ہے یہ ہپوکریسی ہے اس سے نکلنے کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کلام ام قدس میں لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہاری عزت کریں تو پہلے تم بھی ان کی عزت کرو یہ مسیح کی تعلیم ہے اور مسیح نے یہ محبت کا درس دیا خاص طور پر جو بات سامنے آئی ہے ان دنوں میں جس کو میں وضاحت کرنا لازم سمیتا ہوں اور یہ میرے پاسٹر سہبان دوست جو ہیں ایلڈرز ہیں چرچ ڈیکنز جو ہیں بشپ سہبان ہیں آرچ بشپ ہیں اور استاد ہیں لیڈران ہیں علماء ہیں ڈاکٹر ہیں جو اپنے آپ کو خدا کے کلام میں بڑا گہرا اور مہر سمجھتے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ میرے دوستو بائبل کو پڑا کریں کیونکہ بائبل کی کوئی تعلیم ایسی نہیں جو سمجھ سے باہر ہو بائبل کی تعلیم جوانوں کے لیے بھی ہے بودھوں کے لیے بھی ہے بچوں کے لیے بھی ہے تعلیم اور علم میں فرق ہے پہلے ہم جو رہنما ہیں جو پریچ کرنے والے ہیں جو بائبل کے سٹوڈنٹ ہیں ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ بائبل کی تعلیم کیا ہے بائبل کو سمجھنے کے لیے مسیح سے اپنا رشتہ بنانا ہے ٹائٹل لگانے سے بائبل سمجھ میں نہیں آسکتی ٹائٹل لگانے سے مسیح کی باتیں سمجھ میں نہیں آسکتی فقی فریسی بڑے علماء تھے بڑی تعلیم یافتہ تھے لیکن مسیح کی باتوں کو یا کتاب مقدس کی تعلیم کو سمجھنا ان سے بائد تھا ان کے دراکھ سے باہر تھا اس لئے مسیح خدا اندھ نے کہا کہ اے باپ تجھے یہ پسند آیا کہ تُو نے عالموں سے بڑوں سے یہ باتیں چھپائی اور بچوں پر ظاہر کی پہلے اس کے بچے بن جائیں کیونکہ جس بات کا میں تذگرہ کر رہا ہوں میرے دوستوں وہ غم کی بات ہے وہ دکھ کی بات ہے پچھلے دنوں میں مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ نے یہ سنا ہے کہ پاکستان میں ایک بات بڑی واضح ہے اور بڑے لوگ اس بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ مسیح خدا اندھ جو ہے اس نے کہا فقیوں فریسیوں کو کہ میں تمہیں نشان دیتا ہوں کہ یونک کی طرح تین دن رات جس طرح یونک مچھلی کے پیٹ میں رہا اسی طرح ابن آدم بھی زمین کے اندر رہے گا اگر اس حوالے کو آپ پڑھیں تو لوکا کی انجیل اور اس کا چوبیس وان باب اور اس کی آیت ہے چوالیسویں اور چوالیسویں آیت سے سنتالیسویں آیت تک تو میں یہ جسارت کروں گا کہ آپ کے سامنے اس کو تلاوت کروں تو لکھا ہے پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں تھی جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورید اور نبیوں کے صحیفوں اور روایتوں میں ہیں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا پھر اس نے ان کے ذہن کو کھولا کہ وہ کتاب مقدس کو سمجھیں وہ یسو کے شگرد تھے یسو مردوں سے جب جی اٹھا تو وہ اپنے شگردوں کے ساتھ بات کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ نبیوں کے صحیفوں میں اور جو زبور میں اور جو روایتوں میں اور جو پرانے ادنامہ میں باتیں لکھی ہیں ضرور ہیں کہ وہ پوری ہوں یونہ کی بات کی جو سوچ رکھتے ہیں زبور کے بارے میں بہت دعود کے زبور کے بارے میں اکثر کلام سنتے ہیں یسایہ کی کتاب کو بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے پرانے ادنامہ کے دوسری کتابوں اور صحیف الانبیاء کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں انبیاء آسگر انبیاء اکبر کے بارے میں اور نظم کی کتابوں کے بارے میں عدب کے بارے میں لیکن یونہ کی بات کو زیادہ چھیڑا نہیں جاتا میں نہیں جانتا کہ کیوں نہیں چھیڑا جاتا لیکن یونہ کی کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے بائبل کوئی لٹریچر کی کتاب نہیں نہ یہ عدب کی بات ہے نہ یہ ثقافت و تمدر کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہر اس کی کتاب جو ہے یہ خدا کی قدرت اور مسیح کی عظمت کے بارے میں بیان کرتی ہے لیکن اس بائبل میں لٹریچر ہے اس بائبل میں ثقافت و تمدر کی باتیں ہیں اس بائبل میں نظم ہے اس بائبل میں روایت ہے اس بائبل میں تاریخ ہے لیکن یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے لیکن تاریخ اس میں ہے یہ روایت کی کتاب نہیں ہے لیکن روایتیں اس میں ہیں اس لیے میرے دوستو کہ یونہ کی جو زندگی کے بارے میں مسیح نے اس کا ریفرنس دیا اس کا اگر آپ پڑھیں تو زبور میں بھی زبور اٹھاسی اور اس کا اس کی آیت تیسری آیت سے شروع کر کے آٹھویں آیت تک پڑھے تو آپ کو وہاں معلوم ہوگا کہ جو مسیح نے باتیں کی ہیں یونہ کے تعلق سے وہ سب کی سب اس طرح سے ہیں کہ وہ استیارہ ہے وہ لفظی باتیں ہیں لفظوں کی طاقت ہے وہ مہاوراتی باتیں ہیں وہ سمجھنے کی باتیں ہیں وہ مسال کی باتیں ہیں جس کے بارے میں دعود کہتا ہے میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ زبور اکتیس اور اس کی جب ہم آیت پڑھتے ہیں بارویں تو دعود کہتا ہے کہ میں مردوں کی مانت دل سے بھلا دیا گیا ہوں میں ٹوٹے برطن کی مانت ہوں کیونکہ میں نے بہتوں سے اپری بدنامی سنی ہر طرف خوف ہی خوف ہے جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا دعود بادشاہ تھا وہ کب مردوں کی مانت جانا گیا دعود ایک بہادر شخص تھا کون اس کے خلاف مشورے کرنے کے لئے حاوی ہو گئے یہ اس نے مسیح کے بارے میں باتیں کی ہیں اور جو مسیح نے کہا کہ زمین کے اندر رہنے کی بات تو پاکستان سے جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ مسیح تو تین دن اور تین رات قبر میں نہیں رہا تو میرے دوست تو موت کا مطلب یا قبر میں رہنے کا مطلب یا چھپ جانے کا مطلب جو ہے وہ اس کو لفظی نہ لیں یہ اسطلاع ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ صدام حسین کتنی دیر تک زمین میں چھپا رہا زمین کے اندر رہا وہ لوگوں کی نظر میں مر چکا تھا لیکن وہ مرا نہیں تھا وہ چھپا ہوا تھا اس طرح سے یونہ جو ہے جب وہ اس کو مچھلی اس کو سمدر میں پھینک دیا گیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تو وہ زمین کے اندر نہیں چلا گیا وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا لوگوں کی نظر میں وہ مر چکا تھا کیونکہ اس کا تعلق لوگوں سے ختم ہو چکا تھا اور وہ وہ دعا کرتا ہے اور خدا اس کی سنتا ہے اسی طرح اگر آپ یونہ کی کتاب کا لفظ بلفظ معازنہ کریں تو آپ کو مسیح باب اور اس کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے کہ کلام کو سمجھنے کے لیے پہلے خدا سے مانگنا ہے یرمیہ کی کتاب اس کے تینتیس باب کی تیسری آیت میں لکھا ہے تو مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا اور تجھے بڑی بڑی اور گہری باتیں بتاؤں گا جنہیں تُو نہیں جانتا علم سے بائبل سمجھ میں نہیں آتی بائبل سمجھ آتی ہے خدا کو پکار نے سے تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا یسیعہ کی کتاب اور اس کا سنتالیس باب اور اس کی آیت ہے ساتھویں یوں لکھا ہے قدیم سے انہیں قدیم سے نہیں بلکہ آج سے پہلے تُو نے ان کو سنا بھی نہ تھا تا نہ ہو کہ تُو کہے کہ دیکھ میں جانتا ہوں اور اگ اوپر چلے جائیں تو ساتھویں آیت میں لکھا ہے تُو نے یہ سنا ہے سو اس سب پر توجہ کر ہے کیا تم اس کا اقرار نہ کروگے اب میں تجھے نئی چیزیں اور پشیدہ باتیں جن سے تُو واقف نہ تھا دیکھاتا ہوں وہ ابھی خلق کی گئی ہیں قدیم سے نہیں بلکہ آج سے پہلے تُو نے ان کو سنا بھی نہ تھا خدا کہتا ہے کہ تُو میری طرف آ میں تجھے اس کا علم دوں گا جو کبھی پہلے تھی نہیں جو خلق بھی نہیں ہوئی تھی کتنی بڑی بات ہے جو خلق بھی نہیں ہوئی تھی وہ اپنے لوگوں کو خدا کہتا ہے میں تجھے اس طرح دکھاتا ہوں جیسے وہ ہیں تو یہ یونہ کی کتاب اور مسیح کا تین دن اور تین رات کی بات یہ سمجھ میں نہ آئیں یہ مومل سی بات آئے مومل سی بات اس لئے ہے کیونکہ ہم اس پر غورو خوض نہیں کرتے دیان نہیں دیتے کیونکہ جب ہم یونہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہے کہ یونہ کہتا ہے میں ایک اس کا معاظنہ ترتیب دیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب یونہ خدا کی ایک طرح سے مخالفت کر کے خدا سے بغاوت کر کے دوسرے شہر کو جاتا ہے تو خدا اس سے نراز ہوتا ہے تو خدا کی مرضی کو وہ پورا کرنا نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کلام سنانا ہے تو میں اگر نینوہ میں نہ جاؤں تو ترسیس میں بھی سنا سکتا ہوں